اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مؤمنون کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ننانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب جعون یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ کو واپس بھیج دیجئے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ قَلَّا تاکہ جس کو میں چھوڑایا ہوں اس میں کچھ نیکیاں کماؤں جواب ملے گا ہرگز نہیں یہ کلہ کا جملہ ڈانڈرپٹ کے لیے ہوتا ہے ہرگز نہیں اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ ایک بات ہے کہ وہی وہ کہتا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْسَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب صور فکا جائے گا تو پھر اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس جن کے پلڑے بھارے ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے عجیب آیت اللہ تعالی نے بتائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین کہو میرے ساتھ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے تھوڑے تشریح سن لیجئے یہ اللہ جلل جلال وعمل والوں نے بے ایمانوں کو اور بے دینوں کو ڈرائیا ہے کہ جہاں موت کا فرشتہ دکھائی دیا تو آدمی اپنی روٹی اپنی کوٹھی اپنی بوٹی سب بھول جاتا ہے ساری چیزیں بھول جاتا ہے اپنا موبائل اپنا جوال اپنے ہیرے جوارات بینک کا حساب کتاب سب بھول جاتا ہے اللہ پاک مجھے واپس کر اپنے نماز پڑھوں گا اب میں زکاة دوں گا اب میں جو ہے حج کروں گی اب میں عمرہ کروں گی اب غیبت نہیں کروں گی اللہ پاک اب اچھا عمال کروں گی اللہ کہیں گے ابنی اب ٹائم گیا تمہارا چلو ہمارے پاک چلو اب وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس لیے وہاں کی تیاری کیجئے عقل مند وہ ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرے دنیا کے زندگی یہ زائل ہونے والا سایہ ہے ختم ہونے والی دنیا ہے اس لیے آخرت کی تیاری میں لگیے اب وہ عمل کیجئے جو اللہ کو بہت پسند ہے پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اصل معاملہ خاتمہ کا ہے اللہ تعالی کلمے کے ساتھ ہم سب کو دنیا سے اٹھائے اس حال میں اٹھائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو آمین آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین